اسلام علیکم ناظرین یہ آج آپ کو ایک تازہ صورتحال دکھاتے ہیں یہ جلے وے نشانات آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں جلی ہیں عمل کے ذریعے اور بند صندوق یعنی کہ پیٹی اگر بند ہو تو کہا جاتا ہے کہ کوئی جلا سکتا اور اگر بند صندوق بھی جل جائے تو پھر یہ صورتحال ہوتی ہے یہ ندیم صاحب میرے پاس آئے انہوں نے بتایا اپنا مسئلہ کہ دوسری بار ایسا ہو رہا ہے پہلے بچی کا جہیز رکھا ہوا تھا وہ سارا جل گیا اور آج یہ پھر بس طرح وغیرہ پڑھے ہوئے تھے صندوق میں آگ لگ گئی شیعتین کال علم کے ہو یا صفل علم کے وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں اور یہ معاملات اب سے نہیں تقریبا دو سال سے جب انہوں نے یہ نیا مکان لیا ان کے ساتھ یہ معاملات جا رہی ہیں تو اب کرتے ہیں آج ان کا حل انشاءاللہ اگر ایسے معاملات ہوں ناظرین تو آپ کو ہم بتا رہے ہیں جی ناظرین ابھی کچھ ہی دیر گزرا ہے ہم نے یہاں پہ یہ کیل لگائیں جس کو کہتے ہیں گھر کو کیل لگا ابھی یہ ندیم صاحب لگائی رہے تھے اور چاروں کیل ہم نے لگائے ہیں بلکہ ندیم صاحب نے خود اپنے حال سے لگائے ہیں ابھی یہ پڑھائی کر کے دی ہے اور مجھے یہ نیچے لے کے گئے ہیں کہ آپ بیٹھیں آپ کے لئے کھانا شانہ منایا ہے میں بیٹھوں تھوڑی در بعد یہ اوپر سے آئے ہیں اور آکے کہتے ہیں یہاں کا یہ کیل جو لگایا ہے یہاں تھا وہ گائے میں کا نیچے دیکھیں ڈھونڈے ملیں شاید وہ مل جائے لیکن تین اطراف کے یہ کیل لگے ہوئے ہیں اور تیسر آپ نے کس طرف لگایا ہے یہاں یہ لگایا ہے سارے ایسے لگائے ہیں تو یہ باہر نکلاوا تھا یا آدھا تھا پورا اندر کیا تھا پھر نکل گیا یہ چیزیں جب زور آور ہوں اور یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں تو پھر یہ گھر کیلنے نہیں دیتی یہ سب آپ کے سامنے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم بھی آئے ہیں اللہ پاک کرم کرے گا محمد والے محمد کے ساتھ کہ اس گھر کو کیلتے جائیں گے اور جنات سے چھٹکارہ دلا کے جائیں گے آپ ایسا کہیں ندیم صاحب ایک کیل مجھے اور کر دیں بلکہ وہاں وہ میں نے دیکھا ایک چھوٹا کیل دیکھیں وہاں سے اٹھائیں اگر ایسے معاملات ہوں ناظرین تو آپ کو ہم بتا رہے ہیں